پاکستانی فیری اکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہماری دعائی ہے کہ آپ خوش رہے آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان تو آج ہم جانیں گے پاکستانیوں سے پوچھا جا رہا ہے نیشن ٹاک کا یہ ویڈیو ہے بہت کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں نیشن ٹاک کا ویڈیو ہے اس کا رنگ لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں یہ ایک ویڈیو ہے ایک پاکستانیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا ہم سے زیادہ وہ ہے پاور پول ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہے جذبہ ہے تو بینے کسی طریقے کارنڈنٹ کرتے ہیں تری ڈو آن ہے انشٹائی نہیں ہمارے دلوں میں جو جو چیز ہے نو ہم سے وہ طاقتور نہیں ہے ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اوپر ہے وہ سر اجزمی راہ امانداری انصاف ادھر ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہمیں ہم تو انصاف کرنا نام کے مسلمان ہیں بھئی کون مسلمان ہم نے تو یہ بس رف جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے کہ ہم مسلمان ہیں ہم پکے جنتی ہیں وہ اتھیار ہے ہمارا ایمان یہ ہے لیکن وہ بھی ہمارے سے نکلتا جا رہا تھا کیونکہ ہم ہر چیز میں بھئی مانی کرتے ہیں ہر چیز میں ہمیں وہ جذبہ جو ہے نا وہ نکلتا جا رہا ہے مسلمان مسلمان کا تو بھائی تو ہے لیکن آج کے دور میں یہ ہی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہو سب کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا انڈیا ہمارے واقعے میں ہی دشمن ہے جو کہ ہمیں بتا ہے ہمارا دشمن نہیں ہے یہ جوڑ 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 ہمارا دشمن سب سے بڑا ہماری یہ جو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ یہ وہ جو سیاست دانی ہے ہماری جوڑ گائز میں نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنبرو پاکستان کے ایک چچا ہے اور ایک وقت ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں جو وقت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت ہم سے آگے نکل چکا ہے جو چچا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھارت ہم سے آگے نہیں نکل سکتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ویڈیو ہے ڈیلی سویک کا پہلے آپ ویڈیو دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ہمارے دلوں میں جو چیز ہم سے وہ طاقتور نہیں ہے ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اوپر ہے وہ جذبے سے روٹی کھا سکتے ہیں نہیں روٹی تو نہیں کھا سکتے وہ تو اللہ تلائی مولک چلا رہا ہی ہے کیا لگتا کہ جذبہ ہمارے میں اتنا زیادہ ہوتا تو کیا وہ جذبہ ہم تعلیم میں یوز نہ کر لیتے کیا ہم وہ جذبہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں نے لگا دیتے کیا وہ ہی پیٹرول کی کیا ہمارے جذبے کو ہم ایجوکیشن میں نے لگا لیتے ہم اسی لیے تو دین دنیا سے دور ہے نا تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا انڈیا ہمارے واقعے میں ہی دشمن ہے جو کہ ہمیں بتا گئے ہمارے دشمن کو نے جو کہ ہم ڈیویلپ کرنے کے لیتے ہیں اچھا وہ آج اگر دین کے معاملے کو تھوڑا سائٹ پہ رکھیں مسلمان مسلمان پاکستان سے زیادہ وہاں پر ہے کہاں پر ہے چالیس کروڑ سے پینتالیس کروڑ انہوں پر بھی ظلم ہی ہو رہے ہیں نا انہوں پر ظلم ہی ہو رہے ہیں نہیں نہیں میرا نہیں مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں یہاں پر جو ہو رہا ہے ادھر پاکستانی مسلمانوں سے بھی زیادہ خوش ہے نہیں سب کی بیعت میں کتنے مسلمان شہد ہوئے ہیں یہاں پر جو ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بتائیں یہاں پر مسلمان مسلمان کو گاڑ رہے ہیں کس لیے پیسوں کے لیے امیر جو ہے یہ تو بات صحیح ہے لیکن انسلمان غیر مسلم انہیں انصاف ملتا ہے برابری کے کوئی در نہیں ہے در کے مارے در کے مارے دس ہزار پر بندہ جیب میں نہیں لے کے پھر سکتا کہ کہیں کوئی جیب نہ گاڑ صاحب ماشاء اللہ کیا میں ان کے بارے میں کہوں جیسے خانہ کعبہ کا غلاف پہنا ہوتا ہے انصاف کے معاملے میں ہم نیچے سے نیچے سے سب دوسرے نمبر پہ اندازہ لگے اب بھی طاقتور ہیں ان سے ہاں جی انشاءاللہ طاقتور رہیں گے ہوں گے جب تک ہم اپنے نظام کو تبدیل نہیں کریں گے سر اسلام کو بیچ میں نہ لائے کریں اسلام کو اسلام کو بیچ میں نہ لائے کریں اسلام میری بات سنیں اسلام دل کے اندر ہونا چاہے آپ مجھے بتائیں ہر معاملات کے اندر ہم اسلام کو لے آتے ہیں یہاں پر نہیں نہیں یہی میں بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ اللہ قرآن مجید کی مثال دی میں نے کہ اللہ نے جتنے بھی عذاب قوموں پہ آئے وہ کس وجہ سے آئے ہیں یار اسے تو نہیں آئے یار ایک بھی اٹھا کے دے لیں کو روزانی نائن صافی کے وجہ سے آئے ہیں ہمارے ہمارے جسٹریس نظام پتہ کتنے نمبر پر ہے ایک سو چالیس وے نمبر پر جسٹریس نظام ہے ہمارا ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بولتے ہیں یار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر انصاف ایک سو چالیس نمبر پر جسٹریس جو ہوتا ہے نا جسٹریس وہ ہماری نظر میں دین سے شروع ہوتا ہے دین پر ختم ہوتا ہے جو انصاف چینج کرنے والے ہوتا ہمارا سیاسے کسی بات نہیں آئے کا باستہ لیکن یہ کہتا ہے جو نظام چینج کرنے والا ہوتا اسے جلو میں ڈال دیتے ہیں ہمارے دشمن وہ انڈیا والے بلکل بھی نہیں ہیں یہ جھوڑ کہا جاتا ہے یہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ان کے خلاف ہم نے جنگیں تیار کرنی ہے ایٹی فائی پرسن ہم دے رہے ہیں نہیں نہیں یہ سارا جھوڑ ہے وہ صرف کھانے کا بانہ ہے وہ کھا رہے ہیں ہمیں لوڈ کے سارا پیسہ ہمارا یہ قدلیہ سارا کھائی جاری کیا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی ان کی اکانومی آپ دیکھیں گے ان کے پاس جو ریزرو ہیں چھے سو بلینڈ ڈالرز کے ان کی اگر میں آپ کو جی ڈی پی بتاؤں تھری پوٹ ایٹ ٹریلینڈ ڈالرز کی جی ڈی پی بلکل ایسی ہے تھوڑا سا میں بھی اتنا جانتا ہوں بلکل ایسی ہے بھائی وہ ہمیں اللہ پاک کو ایسا کوئی نیک آدمی دے 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 گا تو شاید ہم بھی ان کے برابر کھڑے ہو جائیں ان کی ترقی کرنے یہ کیا رہا جائیں لگنی را امانداری انصاف ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہمیں انصاف کرتے ہیں ہمیں کہاں مسلمان ہم نے تو یہ صرف جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں ہم پکے جنتی ہیں وہ اتھیار ہے ہمارا ایمان یہ ہے لیکن وہ بھی ہمارے سے نکلتا جا رہا تھا چونکہ ہم ہر چیز میں بھائی مانی کرتے ہیں ہر چیز میں ہمیں وہ جذبہ جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے مسلمان مسلمان کا تو بھائی تو آیا ہے لیکن آج کے دور میں یہی بھائی دوسری باہر کے ملکوں میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے جو باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پاکستانی کو کاٹ رہا لیکن ہندوستانی ہندوستانی کا بھائی بنتا ہے یہی بات ہے نا وہ انسانیت کے طاعت کہتے ہیں ہم تو مذہبو اتنا افضل ترین مذہبو ہے وہ کسی نے سوچا نا کہ اصل ہم سب سے وہ ہم سے آگے نکل گئے یقین کریں اللہ کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے ہمارے نبی کو وہ مانتے نہیں ہیں پھر بھی دیکھیں جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کرنے ہیں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں اللہ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں آپ کتنے وعدے کی پکے ہیں اللہ کی ذات نے سب سے زیادہ زورہ دیا ہوا ہے اسلام سب سے عظیم عظیب ہے لیکن کیا کریں اسلام والے نہیں عظیم جو اسلام کے ماننے والے ہیں دیکھنے اگر یہ بات ہوتی نا قرآن مجید کھولیں دیکھیں اللہ نے جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے وہ یعنی کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں وہ حقوق کو لعباد کی وجہ سے آئے انسانوں کی حقوق کے وجہ سے انہوں کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا یہاں پر انسانوں کو حقوق دے رہے ہیں نہیں ادھر بالکل آپ انسانوں کو تو چھوڑیں کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کا حقوق ادھر تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے بھئی ادھر تو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ یار ہے ادھر انسانیت کہاں ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایک بات کا جواب دیں گے مائنڈ کیے بغیر مائنڈ کیے بغیر ایک بات کا جواب دیں گورنمنٹ سے ٹکر کون لے سکتے ہیں اس وقت گریب بندہ ایک دھیاڑی لگتی ہے بال بچوں میں کیا کمائے کیا کھائے اگر گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پولیس آجاتی ہیں پولیس آجاتی ہیں لاتھی چارج ہوتے ہیں بھاگنا پڑتے ہیں گریب بندہ مزدور بندہ کون سی جنگل کا قانون ہے بلکل پاکستان میں جنگل کا قانون چاہنا لیکن امید ہے انشاءاللہ امید نہیں بھلکہ امید اللہ پہ نہیں یقین ہونا چاہیے امید نہیں بھئی یقین ہونا چاہیے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے پر یقین کے ساتھ انسان کو اپنے اپنی حرکت اپنے عمال بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے ہمیں اس طرح سے تیاری کرنے پڑے گی کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہم ڈیویلیمنٹ کے طرح کریں بلکل جانا چاہیے ہمیں اس طرف جنریشن نے پوچھے کتنی تلیم ہیں کیا تو کیسے پڑ رہے ہیں یہ پوچھے ہیں نئی جنریشن ساری تو چھوڑ کا مولک جا رہی ہے پچیس لاک سے زیادہ بلکل بلکل جنہوں نے پاکستان چلانا ہے وہ تو باہر جا رہے ہیں ادھر تو ہم کچھرا رہے ہیں یہ مزدور آدمی ہم ادھر بیٹھے ہوں اگر پولیس تنخواہ لے رہی ہیں وہ ہماری ٹیکسوں میں سے جا رہی ہیں بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں کون بھر رہے ہیں کن کن لوگوں میں سے نکر رہے ہیں مزدور بندہ دھیڑی لے کے جاتا ہے پندرہ سو ہزار بارہ سو رپیہ بارہ سو میں وہ کیا اپنا گھر چلا سکتے آج کے دور میں لوگ اگر چور نہ بنے ڈگیتیاں نہ کریں تو کہاں سکھائیں گے کسی نظام میں ہم چلے جائیں انصاف کے نظام میں چلے جائیں ہم پولیس ٹیشن چلے جائیں یقین کریں جدر جائیں وہ سمجھنے کے گند ہی گند ہے ہمارے میں چاہاں پر انصاف نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا یا آگے سرواز کر سکتا تباہ ہو جاتا وہ معاشرہ وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے ہم بھی چلتا ہے یا دیکھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انصاف انڈیا تک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے انڈیا تک ہم پہنچیں اور لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے انڈیا ظلم کار انڈیا کی وجہ یہ سارا کچھ جو ہو رہے وہ انڈیا کر رہے انڈیا میں جو ہے پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہ اور وہ ہم سے سو گناہ پاکستانیوں سے اچھے رہ رہے ہیں آپ بالکل پوچھ لیں وہاں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کا نظام کیسے آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں کیا مہنگائی کیسی ہے انصاف مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں یار حالکہ وہ انڈیا ہے ان کا ملک ہے اپنا لیکن ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ انڈیا میں بہارت میں ان کو انصاف زیادہ مل رہا ہے یار یہ بہت جو ہیں ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ہمیں انڈیا سے بہت سیکھنا چاہیے اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کچھ بھی نہیں انڈیا ہمارے لئے اچھے سوچ رہے الٹا انڈیا پاکستان میں اتنی مسجد نہیں جتنا انڈیا میں انڈیا لڑے نہیں کبھی نہیں سنا کہ انڈیا میں یہ لڑائی ہونی چاہیے کیونکہ مذہب الگ ہے پاکستان میں مسلمان ہے وہ بہت جو ہے آپ کا کہنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنے تک 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 کلئے اپنا خیال رکھے